ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں جہاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک انٹریسٹنگ ویڈیوز تو سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 12 فیجکس میں پوچھے جانے والے میٹر ویج ایکسپریمنٹ کی میرا پرومیس ہے سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بڑی ہی آسانی سے اس پریکٹیکل کو پرپوم کرنا سیکھ جائیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں میٹر ویج ایکسپریمنٹ کے ادیس کی یعنی کی ایم کی to find resistance of a given wire using میٹر ویج and to determine the resistivity of its material a میٹر ویج also known as slide wide bridge is an instrument that works on the principle of wheat stone bridge اس کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس کی ہمیں ایک ایسے unknown wire کا resistance find کرنے والے ہیں جس کا resistance ہمیں نہیں پتا اور اس کی resistivity بھی تو چلیے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس ایکسپریمنٹ میں ہونے والے کچھ apparatus requirement کی تو requirement میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹری المنیٹر کی سیکنڈ پلک کی ریجسٹنس باک گیلبنومیٹر جو کی اور کچھ connection wire کی آپ کو اس میں آوشکتہ رہتی ہے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اس unknown resistance کو find کرنا ہے x is equal to r ly 100 minus x and اسی پرکار آپ اس کا specific resistance بھی find کر سکتے ہیں the specific resistance or resistivity of the material wire can be calculated by using the relation rho is equal to pi r square x y l where l is the length of the wire r is the radius تو چلیے سٹوڈنٹس connection کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک connection wire battery کے positive terminal سے connect کرنے کے بعد meter bridge کے left hand side کے point سے connect کر دینا ہے then آپ کو left hand side کے gap میں resistance box کو connect کر دینا ہے اور اب آپ کو galvanometer کے positive terminal کو bridge کے center point سے connect کر دینا ہے and galvanometer کے negative terminal کو جوکی کے ساتھ connect کر دینا ہے اور سٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں meter bridge کے right hand side کی جس میں آپ کو bridge کے right hand side کے gap میں ایک unknown wire کو connect کر دینا ہے سٹوڈنٹس اسی wire کا ہمیں resistance find کرنا ہے تو یہ wire bridge کے کسی اور point سے touch نہیں ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں bridge کے last connection کی جس میں آپ کو ایک connection wire battery کے negative terminal سے plug کی کو connect کرتے ہوئے bridge کے right hand side point پر connect کر دینا ہے تو سٹوڈنٹس فائنلی آپ نے سارے connection proper کر لی ہیں تو اب ہم start کرتے ہیں reading لینا تو سٹوڈنٹس resistance box کے دوارہ ہم bridge پر resistance apply کرتے ہیں تو reading کچھ اس پرکار آتی ہیں سٹوڈنٹس bridge کے باہر پر ہم jockey کی مدد سے null point find کرتے ہیں تو ہمیں galvanometer میں zero reading آنے میں ملتا ہے اس کے بعد اس کی length کو ہم total wire کی length یعنی 100 cm میں سے گھٹا کر نکالتے ہیں اور ان readings کو ہم x is equal to r ly 100 minus l میں put کر کے calculate کر لیتے ہیں اس سے آپ کو اس non wire کا resistance مل جاتا ہے اور اس کا specific resistance ہم row is equal to pi r square x y l کے فارملے میں رکھ کے نکال سکتے ہیں so thanks for watch and please like and subscribe my channel keep watching موسیقی موسیقی